آٹھوہ عمل جس کے کرنے والے کو حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے وہ کہہ حسن نیت اچھی نیت آدمی محض اچھی نیت کی وجہ سے وہ نیکی حاصل کر لیتا ہے وہ ثواب حاصل کر لیتا ہے جو اس نے کیا نہیں ہے حسن نیت اس کی بڑی فضیلت ہے اچھی نیت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا چار لوگوں کے لیے ہے نمبر ایک جس کو اللہ نے علم بھی دیا مال بھی دیا جس کو اللہ نے علم بھی دیا مال بھی دیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اللہ نے جو اس کو مال دیا ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے جو زکاة ہے اس کو ادا کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے بندوں میں سب سے اچھا انسان ہے جو سے اللہ نے علم بھی دیا تھا مال بھی دیا تھا اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا احتمام کرتا ہے یہ سب سے اچھا انسان ہے نمبر دو جس کو اللہ نے علم دیا مال نہیں دیا لیکن یہ اچھی نیت والا ہے وہ کہتا ہے کہ اے پروردگارہ اگر تم مجھے مال دیتا جس طرح تو نے پہلے آدمی کو مال دیا ہے تو میں بھی اسی طرح تیرے دیوی مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتا جس طرح پہلا شخص کرتا ہے پہلے شخص کو اللہ نے علم اور مال دو بھی دیا تھا وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کر رہے ہیں مسجدیں بنا رہے ہیں حج کر رہے ہیں عمرہ کر رہا ہے دوسرا آدمی جس کو اللہ نے صرف علم دیا تھا مال نہیں دیا تھا صرف وہ نیت کر رہا ہے میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے مال کو خرچ کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا اور پہلے عجر ثواب میں برابر ہے اللہ اکبر اس نے عمل نہیں کیا اس نے کوئی مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا محض حسنی نیت نیت کی وجہ سے وہ پہلے آدمی کے عجر ثواب کو اس نے پا لیا چوتھا شخص جسے اللہ نے مال دیا تھا علم نہیں دیا تھا اس کی وجہ سے وہ مال میں غیر شریع تصرف کرتا تھا نہ رشتہ داروں کی ضرورت کا خیال کرتا تھا نہ اللہ کا حق ادا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بدترین انسان ہے جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے اسے پتا نہیں ہے کہ مال کہاں خرچ کیا جائے مال کو اپنے حق میں کیسے بہتر بنایا جائے کیسے زخیر آخرت تیار کیا جائے یہ سب سے بدترین انسان ہے چوتھا جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا علم بھی نہیں دیا تیسرے آدمی کو دیکھ کر کے وہ عارضو کر رہا ہے میرے پاس بھی مال ہوتا جس طرح وہ تیسرے آدمی انجے کر رہا ہے دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلان گاڑی خریدتا میں بھی دنیا کے مزے لوٹتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا اور تیسرا گناہ میں برابر کے شریک ہے بری نیت کا نقصان بری نیت کا نقصان تو غرض آدمی اچھی نیت کے ذریعے سے ان اعمال کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے نہیں کیا ہے تو غصن نیت اس کی بڑی فضیلت ہے تو غرض یہ کچھ عامال ہیں گرچہ امثال بہت سارے لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے تو ان لوگوں کے چاہیے کہ یہ کچھ عامال ہیں یہ کچھ نیکیاں ہیں ان کا احتمام کر لیں انشاءاللہ جو ان نیکیوں کا احتمام کرے گا جو اس کے بس میں ہیں ان کا احتمام کریں انشاءاللہ وہ بھی اپنے آپ کو حج اور عمرے کے ثواب کا حق دار بنا سکتا ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں اگر اللہ نے کسے کو مال دی ہے صاحبِ استدعات اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ حج کرنے پر قادر ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حج کریں ان نیکیوں کا احتمام ان عامال کا احتمام اس سے حج کی فرضیت کو ساقط نہیں کرتا ہے ایک جزا الگ ہے اجزا الگ ہے جزا تھواب ہے لیکن یہ نیکیاں اگر وہ مالدار ہے تو اس سے حج کی فرضیت کو ساقط نہیں کرتی ہیں اس پر لازم اور ضروری ہے اگر وہ صاحبِ استدعات ہے وہ حج کرنے پر قادر ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کرے تو یہ عامال اسے حج کی فرضیت سے ساقط نہیں کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان عامال ان نیکیوں کو بجالا سکیں جب تک زندہ رکھ ایمانِ احسان اسلام پر زندہ رکھ سبحانک اللہم بحمدی اشتر اللہ 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 انتاستغفر باتو بھی موسیقی